بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھنے یوٹیوب چینل جوید وائیس میں ہوں آپ کا دوست ملک جوید آج کی اپ ڈیٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمیاب نوجوان پروگرام کی ریجسٹریشن کیسے کی جاتی ہے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے کمیاب جوان پروگرام کا مرحلہ وار درخواستیں وصول کی جائیں گی پہلے مرحلے میں گلگت بلکستان ازاد کشمیر سارہد اور پنجاب بلکستان کے پسمندہ ازلا شامل ہوں گے اپنا کومیشن اختی کارڈ نمبر پانچ سات سات ایک پر ایس ایم ایس قومی اداروں کے پاس ڈیٹا بیس سے آپ کی اہلیت اور شمولیت کے جانج پرتال کے بعد آپ کو جوابی ایس ایم ایس کے ذریعے اہل ہونے یا نہ اہل ہونے سے بتا دیا جائے گا اس صورت میں آپ اپنی اپلیکیشن آن لین ریجسٹریشن کیسے کر سکتے ہیں اور کیا کیا پروسس ہے تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کرنا اور ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سکیم سے متعلق معلومات کیسے اور کہاں سے حاصل کی جائیں سمڈر نے تمام درخواست ہندگان کی رہنمائی کے لیے ہیلپ ڈیسک قیم کیے ہیں اس کے علاوہ بینک آف پاکستان بینک آف پنجاب اور بینک آف خیبر کی قریبی شاخو سے بھی رہنمائی کے لیے رابطہ کیا جا سکتا ہے قرض کے لیے درخواست فارم کہاں سے حاصل کیا جائے سکیم کے تاہد کرباری قرضہ حاصل کرنے کے لیے تمام درخواستیں گوگل کی ویب سائٹ پر گوگل پر جا کر آپ نے ویب سائٹ کھلنے کمیاب جمعان پروگرام گورنمنٹ پی کے اوپن کرنے کے بعد آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا اور نمبر تین میں قرضہ کے لیے کس طرح درخواست دے سکتا ہوں تو اس حوال سے بہت سے سوال ہیں تو قرضہ حاصل کرنے کے لیے نیچے دیئے گے لنک پر فارم پور کریں اور جمع کرویں جو کمیاب جوان گورنمنٹ پی کے بینک فارم اپلیکیشن فارم ڈونلوڈ کریں گے اس کو فیل اپ کرنے کے بعد جمع کریں گے آن لین اس سکیم کے ساتھ کون کون سی بینک منسلے کھائیں ابتدائی طور پر مدرجہ زلطین بینک اس سکیم کے ساتھ منسلے کھائیں ایک نیشنل بینک بینک آف پنجاب بینک آف خیبر شامل ہیں یہ تینوں بینک ابتدائی طور پر شامل کی گئی ہیں اور بینک آف پنجاب بینک آف خیبر کے بعد کیا منسلے کھائیں کیونکہ کسی بینک میں شاک سے درخواست جمع کی جا سکتی ہے اس سکیم کے تاعت قرض لینے کے لیے درخواست ریف آن لین جمع کی جا سکتی ہے اور نیچے دیئے گئے لینک پر آپ نے فیل اپ کرنا ہے فارم جو کمیاب جوان گورنمنٹ پی کے بینک فارم اپلیکیشن کو ڈونلوڈ کریں گے آن لین وہاں اس کو فیل اپ کرنے کے بعد آپ نے جمع کرنا ہے آپ کے منتخب کردہ بینک کے قریبی شاہ خود پا خود منتخب ہو جائے گی اور آپ کے دیئے کے نمبر تصدیق کے لیے ایک میسیج بھی جا جائے گا نمبر چھ کیا درخواست جمع کرانے کے لیے کوئی پراوسنگ فیس لی جائے گی آپ کو بدور پراوسنگ فیس صرف اور صرف ایک سو روپے ادا کرنے ہوں گے کیا پراوسنگ فیس قابل واپسی ہے پراوسنگ فیس قابل واپسی نہیں جمع کروائی گئی درخواست قاب اور کیسے واپس لی جا سکتی ہے تو بہت سے سوالے سے بھی پوچھے جاتے ہیں جمع کرائی گئی درخواست منظور یا مسترد ہونے سے پہلے کسی بھی وقت واپس لی جا سکتی ہے درخواست منظور کر لے گئی ہو تو آفر مسترد کر کے درخواست واپس لی جا سکتی ہے یاد رکھئے سود کے بغیر پانچ راک کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایس میس کرنا چاہتے ہیں معلومات حاصل کرنے کے لئے تو پانچ سات ایک پر ایس میس کر سکتے ہیں ایس میس کرنے کے لئے رائٹ میسج میں جائیں گے کار نمبر لکھیں گے اس کے بعد آپ نے پانچ سات سات ایک پر ایس میس کریں گے اس کے بعد آپ کو قومی داروں کے لیٹا بیس سے آپ کی اہلیت اور شناخت کی جانت پرتال کے بعد آپ کو جوابی ایس میس اگر میری ویڈیو آپ تمام لوگوں کو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب لائک کمینٹ ضرور کرنا ملتے ہیں اگر نئی ویڈیو میں آپ اپنا بہت سکھان رکھیں گے اللہ حافظ شکریہ